اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری جوب مچیب بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آگی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیں تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر ساسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں گزشتہ شب شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضاوی دامت برکاتم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا ماہ سفر المظفر جس کو ہم سرکار اعلیٰ حضرت جیسے ولیہ کامیر و راشی کے رسول کی نسبت سے ماہ رضا بولتے ہیں کیونکہ پچیس سفر المظفر کو یوم رضا منا جاتا ہے یہ آپ کا یوم عرص ہے تو ماہ رضا کی آمد بھی مبارک ہو اور مبارک بات اس کی دی جاتی ہے جس میں خیر ہو تو یہ عوامی وسوسہ اس کا بھی ایک جواب ہو گیا کہ عوام سمجھتے کہ سفر میں معاذ اللہ نخوست ہے تو عصر نہیں ہے سفر میں نخوست نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا لا سفرہ سفر کوئی چیز نہیں سفر میں جو نخوست کیا یہ جو تصور ہے یہ بہت پرانا ہے دور جعلت کا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا رد فرمایا اور یہ دور جہالت کا تصور آج بھی گویا اپنے اپنے انداز میں پایا جا رہا ہے لوگوں میں نہ تیرہ تیزی ہوتی ہے اس میں نہ تیرہ تاریخ اس کی منوس ہوتی ہے نہ تیرہ دن منوس ہوتے اس کا کوئی لمحہ منوس نہیں ہے سفر کا سفر الخیر بلائے والا مینائی ہے الحمدللہ آز لوگ حج کے بعد صحت دل ہو جاتے ہیں کیا ایسا درست ہے حج کے فضائل تو ہم نے پڑھے ہیں سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑھے یہ تو سائیڈ ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں اب اگر کسی کو سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے تو وہ اپنی قسمت اس کی مطلب اپنی شامت کو روئے تو یوں بارہ لئے کہ یہ غلط فیمی ہے شیطان کا وسوسہ ہے حج سے دل سخت نہیں ہوتا حج سے ہم یہی کہیں گے دل نرب ہوتا کہ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ پتھر دل بھی ہوگا وہ جب کعبہ مشرفہ کا پہلا جلوہ دیکھے گا اس کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے جب وہ زندگی میں پہلی بار گمبہ دے خضرہ کو دیکھے گا کہ یہ گمبہ دے خضرہ جس کو میں نے تصویروں میں دیکھا تھا خیالوں میں چوما تھا آج واقعی میرے سامنے اس کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے انشاءاللہ پتھر سے پتھر دل بھی ہے وہاں جاگر موم ہو جاتا ہے نہ کہ نعوض باللہ سخت مدنی مذاکرے کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے سفر حج کی سعادت پانے والے خوش نصیب آشکان رسول سے ملاقات کی اس موقع پر رکت انگیز مناظر بھی دیکھے گئے موقع پر رکت انگیز مناظر بھی دیکھے گئے موقع پر رکت انگیز مناظر بھی دیکھے گئے جب آنکھ کھلے سامنے جب آنکھ کھلے سامنے تو جل وانو مان ہو سینے پہ تسلی کو دیکھا انہیں مہا شر میں تو رحمت نے پکارا دیکھا انہیں مہا شر میں تو رحمت نے پکارا دیکھا انہیں مہا شر میں تو رحمت نے پکارا آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بدھا ہو ملاقات کی سعادت پانے والے عاشقانِ رسول نے نفلی روزے کے سلسلے میں آپ کے ساتھ سحری کرنے کی بھی سعادت حاصل کی مبلغ مبلغ جس میں ڈاکٹرز اور خصوصی یعنی گھونگے اور بہرے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی سعادت حاصل کی اس دوران اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے کے جدون پر عمل کرتے ہوئے اور مسجد کے اطراف میں درس فضان سنت بھی لیا آئیے ہم آپ کو اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی کو نشہ کرنے کے باعث اپنے پاس بھولا کر سزا دی بھابسی میں وہ پانی میں ڈھوک کر پود ہو گیا جب اسے زفن کر چکے وہ اسی رات اس نیک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کا مرحوم بھائی جنت میں تہل رہا ہے اس نے پوچھا تو تو شرابی تھا اور نشے کی حالت میں ہی مرا تھا پھر تجھے جنت کیسے نصیب ہوئی وہ کہنے لگا آپ سے مار کھانے کے بعد جب میں واپس ہوا تو راہ میں ایک کاغذ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تہریر تھا میں نے اسے اٹھایا اور نکل لیا پھر پانی میں گر گیا اور دم نکل گیا جب قبر میں پہنچا تو منکر نکل کے سوالات پر میں نے ارس کیا آپ مجھ سے سوال فرما رہے ہیں حالانکہ میرے پیارے پروردگار حیث و جل کا نام پاک میرے پیٹ میں مجھتے اتنے میں غیب سے آواز آئی میرا بندہ سچ کے تائے بے شک میں نے اسے بخش دیا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضاوی دامت برکاتم العالیہ نے فون پر جامعہ نظامیہ رضاویہ مرکز لاہور کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب مدد ذلہوں کی فون پر ایادت فرمائی اور ان سے اپنے لئے بے حساب بخشش کی دعا کی درخواست کی اور حسنہ دیتے ہوئے انہیں بیماری کی فضیلت تر مبنی یہ حدیث پاک سنائی جسے امام ترمیزی علیہ رحمت اللہ القوی نے نوادر الاصول میں نقل کیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جو ایک رات بیمار رہا صبر کیا اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی مانے اسے آج ہی جنا ہو مچھے مچھے استعمی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی خبریں ملحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد